کہ تعلیم علم نہیں کیونکہ علم عارضوِ قربِ حسن کا دوسرا نام ہے وہ عمل جس کا تعاین نیکی کا نہیں ہے وہ عمل جو ہے نا جی آپ کو گمراہ کرے گا یعنی کہ باعلم ہونا اور باعمل نہ ہونا ایسے ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لادیوں باقی کیا ہو گیا؟ اضافی سرکاہ ویسا نے فرمایا کہ ایسا علم جو صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تمہارے پاس ہے وہ بہت بڑا ہجاب ہے تو یہ جو عدم ہے نا جی یہ آپ کو علم بھی دے گا یہ آپ کو عمل بھی دے گا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لیے کچھ کم نہ تے کرو بیا تو فائنل بات پتہ گیا تھی وہ تھی کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگوں قلم تے رہے ہیں آپ اسلام کا ایک ایک جو پوائنٹ ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں ہر ایک کے اندر عمل اور علم پہلے سے موجود اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی اپیسوٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنیلٹی صاحب زدہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ کافی موٹیویٹڈ لگ رہے آپ آپ نہیں موٹیویٹ کیا ورنہ جو ہم پنڈی سے نکلتے ہیں تو اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی بس آپ کے پاس آتے ہیں میں اکثر یہی کہتا ہوں نا کہ میں اپنی دوائی یہ ڈاکٹر اپنی دوائی یہاں سے لیتا ہے الحمدللہ تو یہ بس آپ کی مہربانی ہے اور آپ کی گائیڈنس ہے الحمدللہ بہت سارے لوگوں تک بات جا رہی ہے اور لوگوں کو تھوڑی کیریٹی مل رہی ہے تھوڑی کہانی سمجھ آنی لگ گئی ہے ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بس ہم بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم اور عمل تو سوال کی طرف آنے سے پہلے حضرت واصف فری واصف رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تعلیم علم نہیں کیوں کہ علم عارضوِ قربِ حسن کا دوسرا نام ہے علم عرفان و آگئی ہے علم معلوم کی نفی ہے علم چاکِ پیرہن ہستی ہے علم قربِ جلوے جانا ہے علم منکسر المزاج ہے علم اپنی لاعلمی کا تیعن و تیقن ہے علم مخلوق سے خالق یا خالق سے مخلوق کی پہچان کا ذریعہ ہے علم قوتِ تسلیم کا نام ہے علم یادداش کا محتاج نہیں علم کتب خانوں سے دستبردار ہونے کا نام ہے علم تحریر کا نام نہیں تقریر نہیں نگاہ کا نام ہے علم آئینِ عمل ہے اگر محرومِ عمل ہے تو خواب ہے بے تعبیر علم ہماری فطرت کی حدود و قیود میں موجود رہ کر مطمئن اور اتمنان بخش ہے ورنہ باعثِ اندیشہ علم مباحثوں سے احتراز کا نام ہے علم تعلق سے ہے اور تعلق کے لئے ہے علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو علم اظہارِ جذبات سے ہے لہٰذا بے تعلق نہیں ہو سکتا تعلیم ضرورت کا علم ہے ضرورت کا علم اور چیز ہے علم کی ضرورت کچھ اور چیز ہے سبحان اللہ اب اس سے آگے کیا بات کریں اب بتائیں آپ کو سب کچھ سمیجی ہے سب کچھ تو بیان فرما دی ہے الحمدللہ یہ علم عمل کی جو ہے نا جی کہانی بڑی پرانی چلتی آ رہی ہے ایک چیز میں نے پرسنلی اپسرف کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف علم پہ فوکس کرتے ہیں عمل پہ نہیں اور کچھ ہیں جو صرف عمل پہ فوکس کرتے ہیں اور علم کو کچھ نہیں سمجھتے پریکٹیکلی جیسے کوئی لوگ ہے نا کوئی کہتے ہیں ڈگری ڈگری ہوتی ہے وہ کوئی کہتے ہیں ڈگری کیا مانے رکھتی ہے ہمارا تجربہ ہمارا عمل ہی سارا کچھ ہے غور کرے نا تو جو صرف علم کو فوکس کرتے ہیں نا اور عمل سے آری ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مخلوق خدا میں ذرا اپنی پہچان الگ سے چاہتے ہیں ان میں نمائع ہونے کی خواہش مخلوق خدا کے اندر رہتے ہوئے ان میں نمائع ہونے کی جو خواہش ہے وہ صرف علم تک محدود رکھتی ہے اور جو لوگ صرف عمل پر فوکس کرتے ہیں اور علم کو نگیڈ کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس پورے طبقے سے جیلس بھی ہیں اور ایک انا پرستی کے اندر بھی گسے میں ہیں کہ ہم نہیں مانتے چونکہ وہ حاصل نہیں کر سکے یا شوق نہیں بن سکا تو انہوں نے کہا جو ہم نے پریکٹیکل کر لیا بس یہی ہے حالانکہ بڑا کنفیوزن ہے یہ دو چیزیں ہیں لیکن یہ ایک ہی چیز ہے علم بھی اور عمل بھی اردو کی چیک کر لیں بلکل ایک جیسے بس یہ ہے کہانی ساری بیچ میں ایک کو علم کر دیا گیا ایک کو عمل کر دیا گیا علیدہ علیدہ نہیں ہے یہ کیونکہ علیدہ کا مفہوم مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ علیدہ ہونے سے اس کا مفہوم بنے گا کیا علم کی جہاں پہ بات آتی ہے نا تو وہ باب علی شاہ صاحب نے کہا علم بس کریں ہو یار ایک کو علف تیرے درکار اب وہ علم سے حاصل کرنے کے بعد باب علی شاہ صاحب بڑے پڑے لکھی انسان تھے پورا ان کے پاس عالم کا تھی سیٹیفیکیشن بھی تھی اور جانتے بھی تھے اور عربی فارسی پہ بڑا عبور تھا ان کا لیکن کہا کہ علم بس کریں ہو یار ایک کو علف تیرے درکار یا اللہ بس تو یہ چاہیے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں چاہیے تو یہ دو شعبے انسان ساتھ ساتھ لے کے چل رہا تھے اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو بھی جہالت عمل ہے اور علم نہیں ہے تو بھی جہالت یعنی ان کے کمبینیشن ہی ہے آپ کو کوئی چیز بنا سکتا ہے ورنہ یہ دونوں اپنی جگہ کے اندر جو ہے نا وہ پسے میں بہت زبردست مثال دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز ہے اس سے پہلے آپ کو طہرت کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو وضو کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو قبلہ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو نماز کے ارکان آنے چاہیے آپ کو نماز عربی میں آنے چاہیے میرے ایک جاننے والے تھی انہوں نے بتایا کہ وہ صاحب جو ہے نا انگریزی میں نماز پڑھتے ہیں یعنی کہ جو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے نا عربی کی اب وہ ان کو انگلیش میں زیادہ اچھی وہ سمجھ جاتی ہے وہ کہتے ہیں میں انگلیش میں نماز پڑھتا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ عبادت تو ہو نماز نہیں ہوگی نماز عربی میں ہی ہوگی اس کا طریقہ یہ ہے اور کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا آپ کو عربی میں ہی یاد کرنی پڑے گی عربی میں ہی اس کو پڑھنا پڑے گا ترجمہ آنا بہت اچھی بات ہے انگلیش میں کریں اردو میں کریں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی ہے کہ جو آپ پڑھے ہیں وہ کیا ہے اہد نصرات المستقیم کیا ہے اور یہ سجدے میں جم جاتے ہیں تو کیا بات ہے جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا بات تو یہ جب تک وہ پورا علم موجود نہیں ہوگا آپ کا عمل مکمل آگے نہیں ہو سکتا اور اگر خالی عملی کیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے تو وہ بھی بہت بڑی جہالت ہے یعنی کہ وہ علم عمل بھی فاسق بن جاتا ہے جس کے پیچھے علم کی سپورٹ نہ گڑی بھی ہو تو یہ دونوں چیزیں آپس میں بڑی کنیکٹڈ ہیں وہ سرکار ایک شیئر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم جانا ہے کیا جانے گا جو جان گیا ہے تو وہ معلوم کی نفی کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے عمل کرنے والا صبح چلا ہوں شام چلا ہوں بن سوچے انجام چلا ہوں چلتا جا رہے ہیں تو عمل کے لیے درست راہ کا تائین ہونا بہت ضروری ہے عمل تو چھوڑ بھی کرتا ہے درویش بھی کرتا ہے اب دونوں کے عمل میں بڑا فرق ہے وہ عمل جس کا تائین نیکی کا نہیں ہے وہ عمل جو ہے نا جی آپ کو گمراہ کرے گا ایک سرکار علم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے ایک دعا ہے آپ کی بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ میں تُس سے مانتا ہوں علم نافع سبحان اللہ میں تُس سے مانتا ہوں تیب رزق پاک رزق مانتا ہوں اور میں تُس سے عمل سالح مانتا ہوں وہاں عمل مانتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو سبحان اللہ پورا مفہوم ہے یہ ہماری اس سرکار علم نے دعا فرمائی کہ مجھے تیب رزق دے علم نافع دے جس سے لوگوں کو نفع ہو اور عمل سالح دے جس سے جو تیری راہ میں عمل قبول ہو وہ عمل ہے باقی کیا عمل لیے برتے ہیں ہے نا جی جے میں ویکھا عملہ ولے تے کجنی میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت ولے تے بلے بلے عمل کا تو انحصار جو ہے نا جی خالی عمل کا انحصار تو سرکار ویسے فرمایا کرتے تھے کہ عمل بے انحصار مت کرو اس کی فضل بے انحصار کرو سبحان اللہ عمل کرنے والے تو بڑا بڑا کچھ کرتے رہے عملیات تک کرتے رہے عمل کرنے والے لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو عمل کے دائرے میں آتی نہیں ہیں وہ بے عمل ہی مل گئی ہیں پھول کو خوشبو مل گئی بغیر عمل کیے کھانٹے کا کیا قصور ہے مل گئی اس کو خوشبو مل گئی خوبصورت چہرہ اللہ تعالی کی اتائے بغیر کوئی عمل کیے تمہیں مل گئے ایک حسین کسی کو آواز مل گئی ساز مل گیا سوز مل گیا تو اب یہ اللہ تعالی کی اتائے فضل ہے تو یہ جو فضل کے متلاشی لوگ ہیں نا ان کا عمل پھر کچھ اور مانے رکھتا ہے اور جو علم کو لے کے چل رہے ہیں وہ جب علم کو لے کے چلتے ہیں نا تو دیکھیں علم کا ہمارا مفہوم کیا بنتا ہے کہ ہم لوگ کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں ہم نے کتاب پڑھی کتاب سے متاثر ہوئے اور متاثر ہونے کے بعد اس کا کچھ حصہ ہماری زندگی میں داخل ہو گئے ہم نے اس کو عمل کے پر چلانے شروع کر دی کتاب کتاب سے فرق ہو رہی ہے اس لیے کہ ان کا مفہوم پیچھے کا فرق ہو رہا ہے ہر بندہ جو کتاب لکھ رہا ہے اب دیکھیں کتاب کسی نے لکھی اس نے کہیں سے پڑھا تھا کچھ اس میں کچھ اپنا تجربہ ڈالے کتاب لکھ لی اس سے پہلے بھی کسی نے ایسے ہی کیا اس سے پہلے بھی کسی نے ایسے کیا لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جو زمانے کے معلم ہوتے ہیں وہ زمانے کے مکتب سے تعلیم نہیں حاصل کرتے ہیں وہ رحمان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ایک جگہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ جو تمہیں علم ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو جو علم ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو مالک تمہیں وہ علم بھی اطا کر دے گا جس کا تمہیں نہیں پتا اللہ اکبر سبحان اللہ یعنی کہ اتنا ضروری کہا گیا ہے کہ علم کو لے کے آؤ عمل کے دائرے میں لے کے آؤ امام غزالی بڑی خوبصورت اس کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انسان جو جاہل ہے وہ مرد ہے جو علم والا ہے وہ کچھ بچت میں ہے لیکن خطرے میں ہے کیونکہ علم والا ابھی عمل والا نہیں بنا اچھا جو عمل والا بن گیا ہے علم حاصل کرنے کے بعد عمل والا بن گیا ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے یہ اس کو چاہیے محفوظ ہونے کے لیے عجز و انکساری سبحان اللہ یعنی کہ عمل کے بعد بھی متلاشی اس کے فضل کا رہنا سبحان اللہ یہ عجز و انکساری یا عدب کہہ لیں جس کو کہ اگر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ کے پاس علم بھی آ گیا آپ کے پاس عمل بھی آ گیا اس کے باوجود بھی گرنٹی کوئی نہیں ہے اس کے بعد بھی گرنٹی کس چیز کی ہے اس کے فضل کی وہ قبول کرے تو عمل ورنہ کیا عمل ورنہ تو بات درمیان میں ادھوری کی ادھوری ہے وہ کہتا ہے نماز پڑھو پھر کہتا ہے میں نمازیں ان کی موں پہ دے ماروں گا کچھ لوگ ایسے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے بھی عمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے حبتت عمالوہم جس نے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا اس کے تمام عمال ضائع ہو جائیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا برحضت کا فکرہ یاد آگیا کہ بعض اوقات عبادت اتنی مقبول نہیں ہوتی جتنی ندامت مقبول ہو جاتی اللہ سبحان اللہ تو ایک اور بات آپ کہا کرتے تھے اس میں بڑی خوبصورتا آپ کہتے تھے کہ اپنے آنسوں کو دن کی روشنی سے بچا کے رات کی تاریکی میں لے کے جاؤ اور اپنے رب کے حضور پیش کرو یہ وہ مقام ہے جہاں بھی تمہیں علمتہ ہوتا ہے سبحان اللہ رات کی تاریکی میں کہ آپ ہیں اور رب کی ذات ہے اور آپ نے اپنے آنسوں کا نظرانہ پیش کیا ہے آنسوں کس نے دیا ہیں دنیا نے دیا آپ کو تو دنیا کے آنسوں کا دنیا کے سامنے نہیں کرنا اپنے مالک کے حضور پیش ہو جائے یہ کافلہ لے جاؤ نصف شب تک نصف شب تک اور پھر اس کے بعد وہ مالک کے حضور پیش کر دو آسمانے فکر سے تارے گرے آنک برسی اور انگارے گرے سبحان اللہ کہتے ہیں یہ کہ انہی عشقوں کو بنا جاتی ہیں گوھر راتیں کہ یہ جو عشق ہے یہ آپ کی راتوں کو گوھر بناتے ہیں سبحان اللہ وہ سرکار نے کہانی بھی ایک سنائی تھی کہ وہ جو تھا ایک اتر بنانے والا ہے ساری زندگی جڑی بوٹیوں سے وہ کٹھا کرتا تھا رس کٹھا کرتا رہا اور وہ جب بڑی محنت کے بعد جواہرالاکاکیر اس نے کٹھے کر لیے تو لے کے اپنے گروہ کے پاس چل رہا تھا تو ٹھوکر لگی اور اتنے سالوں کی محنت وہ زمین کے پر ٹھاک گر گئی اور اس نے رونہ تو نے شروع گیا گروہ آگیا گروہ نے کہا کیا ہوگی اس نے کہا تھی اتنے سالوں کی میری محنت اتنا میرا عمل سارے کا سارا ضائع ہوگی ہے اب نہ وہ عمر رہی نہ وہ آنکھے رہی نہ وہ حمت رہی تو اب میں کیسے دوبارہ کٹھے کروں گا تو گروہ ہسی جا رہا ہے اور چیلا رو ہی جا رہا ہے انہیں کہا آپ کیوں ہس رہے ہیں انہیں کہا تو سمجھتے تیرے نقصان ہو گیا میں کہتا ہوں مجھے وہ مل گیا انہیں کہا آپ کو کیا مل گیا انہیں کہ مجھے مل گئے تیرے آنسو انہیں آنسووں سے جڑی بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ تو خالی نہ علم کامل ہے نہ خالی عمل کامل ہے جب تک اس کا فضل بیچ میں شامل نہیں نہ ہوگا اب دیکھیں اللہ تعالی نے وہ تو خود کتابیں لکھنے والے ہیں اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے کتنی ساری کتابیں لکھی اب کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا تذکیہ نہ ہو آپ اس کتاب سے ہدایت نہیں لے سکتے ہیں ہدایت کس کو ملے گی متقی کو ملے گی شرط لگا دی ادل المتقی کر دیا ہدایت ملے گی متقی یعنی کہ جس کا تذکیہ ہوا ہے وہ ملے گا اب زمانے کے تمام قوانین اللہ تعالی نے کتاب میں نازل فرما دیئے اب یہ سارے قوانین جو ہیں اس وقت تک پریکٹیکل شیپ میں نہیں آتے جب تک آپ کا صاحب کتاب سے تعلق نہیں بنتا صاحب کتاب کون ہے اللہ تعالی خود ہے یعنی کہ کتاب سے اس کے لکھنے والے کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے فضل اور ساری ہدایت اس کے بید میں چھوپی ہوئی ہے اب مسجد ہے اور مسجد کے باہر بھی ہے برابر نہیں ہے عمل برابر نہیں ہے مسجد کے اندر کا عمل اور ہو رہا ہے باہر کا عمل اور ہو رہا ہے کہانی کہاں سے سندھ رہے گی ساری گی ساری تو عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں منظور و مقبول ہو شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ یہاں پر پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں پر لوگ عمل کے جو دفتر چل رہے ہیں جی نائن ٹو فائف جاب چل رہی ہے سارا کچھ چل رہے ہیں اور ان سارے جمیلوں کے بیش میں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے آگے دنیا میں ڈگری لے لی ہم نے نوکری ہمیں مل گئی اور ہم نے صبح و شام کرتے جا رہے ہیں دفتر آ رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے کسی کے پاس زندگی جیسے سرکار فرماتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ تم لائبریری میں بیٹھے رہے جاؤ اور زندگی باہر سے گزر جائے تو باہر نکلو جس مالک نے تمہیں یہ علم اطاف فرمایا ہے اس مالک نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں کے لیے نظارے پیدا فرمائے ہیں اور علم ان نظاروں میں چھپاوا ہے جو تم نے کتاب سے پڑھا ہے لیکن یہ علم مکمل نہیں ہے چونکہ تم نے ابھی تک تیسری جماعت میں بھاگ گیا تھا اور وہ نوکری کر لی جا کے اس نے وہ ایک فرم کے اندر جہاں پہ وہ پردہ اٹھانے گرانے کا اس کا کام تھا چھوٹا جو جیسے ہیں اور 36 33 اس نے اپیسوڈز لکھے اور کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کریکٹر ایسا نہیں بچا جو ان ڈراموں میں یوزنا ہوا یعنی کہ انسانیت کے اندر جتنے بھی کریکٹرز بن سکتے ہیں اس کے ان 36 اپیسوڈز کے بیچ میں وہ موجود ہے اس نے کہاں سے علم لیا وہ تو سکول بھی نہیں گیا لیکن واردہ تو ایسی ہے کہ آج تک ہمارے ایم انگلیش نہیں پورا ہوتا شیخ سپیر نہ پڑا ہوتا بلکہ کئی صوفیہ کرام شیخ سپیر کا حوالہ دیتے ہیں پڑا ہے انہوں نے شیخ سپیر کو اور وہ پھر سکرات ہے کہتے ہیں کہ سکرات جیسا عمل بھی کر لو سارا کچھ بھی کر لو تب بھی تم سکرات نہیں بن سکتے آپ تم سارا عمل شیخ سپیر والا بھی کر لو اور غالب والا بھی کر لو تب بھی یہ دونوں پلیسز تمہیں نہیں مل سکتے آپ اگر کوئی عمل کرنا ہے تو وہ عمل کرو جس سے تمہیں تمہاری شناخت ملے تم کیوں آیا ہو یہاں پہ تمہارا مصرف کیا ہے غالب تو آگیا سب آگئے ہے وہ ناد بھی کمالی ہے کہ غالب سنائے خاجہ بجزدہ گزاشتم ای ذات پاک مرتبہ دانے محمد کہ غالب کہتے ہیں کہ ہم نے کیا مالک تیری سناء کرنی ہے سرکار دوالم کی وہ اللہ ہی ہے جو سناء کر سکتا ہے ہم نہیں سناء کر سکتا ہے ہماری تو چھوٹی سی بزاعت ہے چھوٹی سی اکل ہے ہماری ہم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعریف کرے گا تو ہی کر تو ہی جانتا ہے تو یہ بھی ناد کا ایک بڑا انداز غالب کے ذمہ آیا ہے بھائی جی اس کے حصے میں آیا ہے اب وہ غالب جیسا عمل کر بھی لو تو بھی غالب نہیں بن سکتے کئی لوگوں نے بڑے بڑے چلے کٹے کہا کہ مولا علی بنا دیں ہمیں اللہ نے کہا رہے وہ تو نہیں ہم بنیں گے چلو ان کی خوشبو تمہیں تھوڑا سی مل جاتی ہے تو وہ زیادہ زیادہی ہے انبیاء جیسا تمام عمل کرنے کے باوجود بھی آپ کو انبیاء کی جگہ نہیں مل سکتی سیلیکٹڈ ون ہے برکر ہن جی اور ان کی ایڈیوکیشن کی در سے ہے ادھر سے ہے اللہ کی طرف سے ہے یہاں کی کوئی ایڈیوکیشن یونیورسٹی ان کو نہیں پڑھا سکتی نہیں وہ کیونکہ ان کے پاس خاص علم تھا اور وہ دیکھیں کہ اللہ تعالی جب مہرمانی فرماتا ہے نا تو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی بات چل رہی ہوتی ہے مجھے وہ یاد آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں جو کہ ان کی والدہ کی اوپر الہام ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دو اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم یہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا اب یہ جدر سے یہ آواز ہے یہ ادھر سے وہ فیت بھی آئے یعنی کہ پہلے فیت آیا ہے پھر اس کے بعد بات آئی ہے تو وہ انہوں نے مال دی ساری بات اور پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ ہوا اور پھر ماں کے پاس وہ دوبارہ آئے تو ساری بات کھلی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کے دیکھو یہ ہمارا وعدہ مکمل ہو گیا اب یہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا خالق تو مالک ہی ہے اور تو کوئی ہے نہیں اس لیے دنیا کی جھنجٹوں میں پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے مالک کے ساتھ اپنا کنیکشن بیلڈ کرنا شروع کرو جیسے سرکار بایسا فرماتا چاہیں گے وہ رزق کے لیے اتنی محنت کرتے ہو اس سے کم محنت میں تو رازق خود مل جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ رازق کے ساتھ جب آپ کا تعلق بڑھنا شروع ہو جائے گا تو پھر نہ رزق آپ کو پرابلم رہے گا نہ کسی اور معاملے کا آپ کو پرابلم رہے گا وہ کہانی اور ساری کی ساری چلنی شروع ہو جاتی ہے تو علم ایک جگہ تک ضروری لیکن صرف علمی نہ رہ جائے وہ کہا کہ علم ایسے ہے خالی علم کہ جیسے گدے کے اوپر کتابیں لاتی ہوں یعنی کہ باعلم ہونا اور باعمل نہ ہونا ایسے ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لاتی ہوں اور اس علم کا کیا ہوگا کہ یہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی یاداشت گم ہونی شروع ہو جائے گیا مجھے نہیں یاد پانچویں جماعت میں کون سے سبجیکٹ کی کون سے نمبروں کے میرے پیپر ہوئے تھے آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا بلکل نہیں تھوڑی تھوڑی سی باتیں یاد رہ جاتی ہیں جو جو استادوں نے پڑھا ہے کوئی استاد اچھا رہ گیا تو دیکھیں استاد بھی اچھا ہو تو استاد کی بات یاد رہ جاتی کتاب کی بات نہیں یاد رہتی آپ کو وہ کوئی آپ فرماتے تھے نہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے استاد کی تو بات یاد رہتی ہے استاد کی تو بات کبھی کبھی بھولا ہوا سوال استاد کا چہرہ یاد کرنے سے آپ کو یاد رہے کہ استاد نے بوڑ بے ایسے سمجھایا تھا کچھ بات وہ چہرہ سامنے آیا تو آپ کا مسئلہ بھی ہاتھ ہوگیا سارے کے سارے تو زندگی کے اندر وہ جو ایک گروہ آپ کا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے محبت پیدا کرتا ہے وہ ایک علم کا خزانہ بنتا ہے حضرت کا فکرہ یاد آگیا کہ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک رہبر کی بھی بہت سکھ ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ علم آپ کو مغرور کر سکتا ہے بلکہ خلیل بہت خطرناک ہے بہت خطرناک ہے اور ایک نہ بڑی اچھی آپ مثال فرماتے تھے آپ نے کہا دیکھو دائرہ بنا لو دائرے کے اندر تم ہو اور اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے یہ تمہیں معلوم ہے اپنے معلوم کا ایک دائرہ بنا لو یوں کہلے کہ جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس کا دائرہ بنا لو اب دائرے کے باہر جو کچھ ہے وہ بھی لا معلوم ہے نامعلوم ہے جو بھی کہلے اس کو نامعلوم تو اس رکال فرماتے تھے کہ یہ جو تمہیں معلوم ہو گیا ہے نا یہ علم نہیں ہے علم اس دائرے کے باہر کی چیز کا نام ہے علم ہے ہی لا علم کا نام لا علم کا نام کہ آپ اب اس کو کھو جائیں اور یہ کھوشتے رہنے کا نام ہی علم ہے جتنا جتنا دائرہ بڑھتا جائے گا آپ کا معلوم بڑھا ہوتا گیا اور معلوم کے بعد پتہ چلا کہ دائرہ سرکنفرس بڑھا ہو گیا اور اب آپ کا ریڈیس اور بڑھا ہو گیا ہے اور اب آپ کو اور اس لئے کہتے ہیں کہ جتنے بڑے باعلم جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جانا ہے بہت کچھ مگر کچھ نہیں معلوم وہ کہتے ہیں کہ ابھی اور کتنا ان پہ یہ بات کھلتی ہے کہ جیسے جیسے وہ ویجن بڑھتا ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہے وہ کوئی علم لدونی بھی ہوتا ہے کوئی نفس اللوامہ بھی ہوتا ہے یہ کوئی ستاروں کی چالے بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی زندگی کی معاملات ہوتے ہیں درختوں کی کیا کہانی ہوتی ہے سمندر میں کون سی مخلوق رہتی ہے کہاں کہاں تک جائیں گے اس لیے وہ علم جو اضافی ہے آپ کے پاس وہ آپ کے لئے بوجھ ہے کیونکہ میمری کے ساتھ ساتھ وہ ڈھلتا جائے گا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نمبر بھولنے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے نام بھولنے شروع ہو جاتے ہیں ہاں بڑا اچھا دوست تھا میٹرنگ میں اس طرح کیا تھا پتہ نہیں کیا رام تھا اس کا بھول گئی باتیں بھول گئی میں ایک دن نا اپنی وہ ہمارا ٹینس کلاس کا ایک گروپ بنا ہوئے تو وہ اس کی گروپ فوٹو شیئر ہوئی نا گروپ میں تو یہ کہنے کہ مجھے سب کے چہرے یاد نہیں تھے کچھ کے چہرے یاد تھے کہ ہاں یہ یہ ہم قریب تھے دوست سب کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں تھے حالکہ ایک سال تو کم از کم بلکہ ایک سال سے زیادہ پڑھا ہم نے کوئی آٹھویں نوویں دسویں کٹھی کی ہوگی نا ایک ہی سیکشن چلنا ہوتا ہے تو سب کے چہرے بھی نہیں یاد رہے یہ تو ہمارے حالات اور واقعات ہو گئے ہماری زندگی کے تو جو کام آپ کا علم سے عمل میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہونا شروع ہو گیا باقی کیا ہو گیا اضافی اور وہ سرکاویس صاحب نے فرمایا کہ ایسا علم جو صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے تمہارے پاس ہے وہ بہت بڑا ہجاب ہے وہ پورا واقعہ ہے مولانا روم کا کہ مولوی صاحب مولوی جلال الدین رومی نام تھا جی ان کا ہے اور وہ پوری مسجد مدرسہ اور طلاب والا واقعہ اور حضرت شاہد شمس طبریز آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے انہیں کہا تجھے نہیں بتا یہ کیا بڑی کیمتی علم ہے انہوں نے اٹھا کے کتابیں ساری طلاب میں پھیلی انہوں نے کہا تیرا یہ کیا کیے میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گیا یہ میرا سارا علم ضائع ہو گیا تو شاہد شمس طبریز نے کہا کہ وہ علم ہی کیا جو ضائع ہو گیا یہ ضائع ہونا ملے کون سا علم ہوتا ہے ہمارے بعد تو یہ نہیں انہوں نے نکالی کتابیں نکال کے سامنے رہ دی جھاڑ کے کہ ایسی کیسے انہوں نے کہا یہ کیا علم ہے انہوں نے کہا یہ پھر ابھی تجھے پھر وہ کہتے ہیں کہ شاہد شمس طبریز چلے گئے نراز ہو گئے کہ تُو نے مجھے صحیح طرح سے خراب ہو گیا پتہ نہیں کس بابے کی پیچھے کہتے ہیں ان کی علم کو آگ لگ گئی ختم ہو گئے نا سارا خزانہ کہ یہ جو کچھ میں کرتا رہا ہوں یہ تو اس سے بہت مختلف کہانی ہے تو تین سال بعد کوئی سات سال کوئی فگر بتاتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد شاہد شمس طبریز سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مجھے تین سال لگے ہیں آپ کو ڈونڈنے میں تو انہوں نے کہا میں نے بیس سال تیرا انتظار کیا کہ تم مچور ہو تو تجھے بات سمجھاؤ یعنی کہ مچورٹی بھی ایک لیول ہے کہ اس سے پہلے وہ بات اندر ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی آپ بچوں کو ایم اے کا سبق دینا شروع کرتے ہیں تو کیا سمجھائے گا ان کو ابھی ای بی سی کے دینا ان کے انہوں نے پھر ایک شیر بھی تھا نا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس طبریزی نشد کہ مولانا روم جہنہ یہ کبھی نہیں بن سکتا تھا جب تک شاہ شمس طبریز کی خدمت میں نہیں آتا ہے اور پھر جب انہوں نے علم دیا وہ انہوں نے لکھی تھا اس وقت کلام لکھا تھا دم ہما دم علی علی بڑا کلام تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا علم آپ کو کہاں سے ملا تو انہوں نے کہا بابا العلم سے ملا پھر اگلا سوال بوجھے Cannon بابا العلم کو کہاں سے ملا اور انہوں نے کہا مدینہ تعلیم سے ملا اب یہ نا پوچھنے نا مدینہ تعلیم کو کہاں سے ملا وہ تو رحمان سے direct ہے تو وہ علم ملا مولانا روم کو مولانا روم نے کہا کہ اگر علم آپ کے اپنے نفس کے لیے ہے تو یہ سامپ ہے اور اگر علم مخلوق خدا کی خدمت کے لیے تو یہ نور ہے سبحان اللہ ہم اب ذرا غور کریں نا کہ یہاں پہ علم کے فوائد لینے والے کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے عمل کے بیچ میں کچھ بھی نہیں آرہا تو وہ تو سامپ ہے وہ ان کو ڈسے گا ڈسے گا وہ شہرت کے روپ میں ڈسے گا کبھی غرور کے روپ میں ڈسے گا کبھی کس روپ میں وہ اس کو تباہ کرے گا کچھ نہ کچھ اس کی بات کو تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو خلق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے یہ اب عمل کی بات آگئی کہ وہ اس علم کو عمل میں لے کے آئے کس لیے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اتنا استعمال ہوا وہ کہ ان کے اتنے چار سو ساڑھے تین سو چار سو سال کے بعد علامہ اقبال آئے اور علامہ اقبال نے کہا کہ میرا پیر رومی ہے میرے تو مرشد انہوں نے مجھے سارے کو چکھایا یعنی کہ ساڑھے تین سو سال کے بعد مولانا روم آ کے تو حضرت علامہ اقبال کو بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ فیض دے گی جا رہے ہیں کہ یہ کوئی ہے اور وہ پھر علامہ اقبال نے کہا کہ عمل پیغم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں مرتوں کی شمشیریں تو عمل عمل پر پورا فوکس کروا ہے کہ علامہ اقبال نے کتنی ساری تو ان کے پاس ڈگرییں تھی لوہ بھی ان کے پاس تھا فریج بھی وہ کرتے تھے فلسفہ بھی ان کے پاس تھا لیکن وہ آ کے پھر جب علم اصل علم بتا ہوا تو پھر وہ کہا کہ یہ سب سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا نتیجہ ہے اور اس کے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ فقیری فقیری ہے جی بالکل تو انہوں نے ساری زندگی عمل پر فوکس کروایا کہ عمل کرو اور ہم نے عمل کیا کیا کہ ہم نے علامہ اقبال کی چھوٹی کر دی جس نے عمل کا زندگی میں پیغام دی گیا ہے ہم نے اس کے بردے کے اوپر چھوٹی سیلیبریٹ کرنی شکریہ حضرت آوڈیو میں ارشاد فرماتے رہا کہ تم لوگ بڑے چلاک ہو تمہیں کوئی دھیر سارے ایسے بندے چاہیے تاکہ بس چھوٹیاں ہی بناتے رہے جس شخصیت نے عمل کی عمل کی تبلیغ کی ساری زندگی تم اس ہی کے نام پر چھوٹے سرکار ویسا بڑے اس پر انوائیڈ ہوتے ہیں کیوں کرتے چھوٹیاں کیا کرنا ہے تم نے چھوٹیاں کر کے سارا سال چھوٹیاں ہی تم کرتے رہو گے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے تو وہ عمل نہیں ہو رہا اور وہ والا عمل جو عملے صالح نہ ہو جس سے آگے معاشرے کے اندر کوئی بہتری نہ پیدا ہو رہی ہو تو وہ عمل بھی جو ہے وہ سارے کا سارا غلط ہے جیسے وہ سرکار نے کہانی نہیں سنائی تھی وہ کشتی والے کی کہ پوچھا ملہ کو کہ تمہیں صرف نحف کا پتا ہے وہ اس نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتا اور کہ تیری آدھی زندگی تباہ ہو گئی تو آگے آگے بھمر کشتی نے جب ڈولے کھائے اور ہچکولے کھائے تو ملہ نے پوچھا مولانا تیرنا آتا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ کی پوری زندگی آپ دیکھیں عمل بھی ضروری اور علم بھی ضروری اور دونوں کا ایک خوبصورت کنیکشن بھی ضروری علم اتنا جس کو عمل ملا سکو اس کے علاوہ باقی سب اضافی ہے اضافی بوجھ ہے حضرت داتا گنبکش نے بھی اس کے پر بڑی روشنی ڈالی ہے اور بار بار کہا ہے کہ خالی علم نہیں عمل میں لے کے آو بات کو ساری کی ساری کہانی یہ ہے کہ وہ علاہی علم کہلائے گا جو عمل میں آ جائے گا باقی سب اضافی رہ جائے گا حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ نے بالکل سمپل کر دیا ابھی آپ نے جیسے کہا نا کہ وہ علم جو دوسروں کی خدمت کیلئے استعمال ہو وہ نور ہے تو انہوں نے جو بات کلیر کر دی نا کہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہو یا لوگوں کو استعمال کر رہے ہو اس کا فیصلہ تم خود کرو گے بجا فرمایا یعنی کہ بندے کو تو پتا ہے نا کیوں آپ دیکھیں زندگی میں ابھی دائم ہے آپ کو لوگ ملیں گے کہ ہم نے جی بڑی اس کی مدد کی برے وقت میں اور اس نے یہ سلا دیا ہے ہمیں اب اس کے بیچ میں نکتہ کہاں ہے نکتہ یہ ہے کہ مدد کرنے والا اس لیے مدد کر رہا ہے کہ کل کو وہ میرا احسان مند ہو وہ اس لیے مدد نہیں کر رہا کہ میرا مالک میرا اللہ تعالی مجھ سے خوش ہو وہ اس لیے مدد کر رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مجھ سے متاثر ہو یہ میرے اس کرز کے نیچے رہے مجھے بادب کرتی رہے عدب میرے ساتھ رہے اور میں ایک بادشاہ سلامت بن کے ان کے اوپر رہوں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اس سے ہٹتا ہے تو وہ کہتا ہو گستاخ احسان فراموش اس نے میرے احسان کے ساتھ یہ کیا ہے میں نے اس کے ساتھ اتنا بھلا کیا یہ کیا وہ حضرت نے بھی ایک واقعہ سنایا ہے نا آڈیو میں کہ ایک بزرگ تھے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ جو ہے نا کھیتوں میں گھوڑا چلا گیا تو وہاں سے بندہ آیا اس نے دیکھا کہ تم نے کھیت خراب کر دی اور گندی گندی گالیاں نکالی تو وہ وہ گھوڑے سے اترے اور اس کو گلے لگایا اور اس کو فیض دے دیا تو مریدوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا اس نے آپ کو گالیاں دی اور آپ نے اس کو فیض دے دیا کہتے ہیں اس کے پاس جو تھا اس نے پوری روانی سے مجھے دیا میرے پر لازم تھا کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے پوری روانی کے ساتھ اس کو پوری فراوانی کے ساتھ اس نے اخلاص سے دیا میں نے بھی اخلاص سے دیا جو اس کے پاس ہے اس نے دیا جو میرے پاس ہے وہ میں نے دے دیا یہ بات اگر سمجھ لگ جائے نا یہ جو لوگ مطلب کیلئے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو اس نے میرے ساتھ برا کیا بلکہ آج ہماری بھی بات ہو رہی تھی حضرت کی نئی آڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے اس میں انہوں نے ورشات فرماتے ہیں کہ بدی کی ایک بڑی خوبی ہے کہ بدی بدی سے دفعہ نہیں ہوتی نیکی سے دفعہ ہوتی سبحان اللہ بدی کی بھی جو ہے نا خوبی ہے بے شک ہے بے شک ہے دیکھیں یہ باتیں جو نا کتابوں میں لکھی بھی نہیں ہیں جو بتائی گئی ہیں مجھے یہاں نے اشفاق صاحب نے نا سوال پوچھا کہ سب یہ یہ جو نیا علم ہوتا ہے یہ کیسے ملتا ہے تو اب وہ سب پرانی باتیں ہی چل رہی ہیں نا مولانا روم چل رہے ہیں ساری باتیں کہانی پرانی چلتی آ رہی ہے شیخ سپیر کوٹ ہو جائے گا رسلز کوٹ ہو جائے گا خلیل جبران کوٹ ہو جائے گا تو اشفاق صاحب نے یہ جو اب ویس صاحب کے پاس تھی بڑی جنیک اور نئی بات تھی جو پہلے ایسے کتابوں میں نہیں آئے گی تو اشفاق صاحب نے پوچھا یہ نئی بات کیسے آئے گی تو آپ نے کہا چلو کم از کم تم نا چالیس دن اپنے مو سے وہ لفظ نہیں تم نے نکالنے جو تم نے پڑے ہیں یا تم نے کسی سے سنے ہیں وہ لفظ نہیں نکالنے چالیس دن کے بعد تمہیں نئی بات مل جائے گی تو شاہ صاحب نے کہا بندہ تمہیں ماری جائے گی خودکشی ہے اتنی دیر خموش کیسے بیٹھے بولنے والا بندہ ہے تو ہے ہی علم ہمارا سارا ایکسٹریکٹ کیا با کتابوں سے ایکسٹریکٹ کیا با لوگوں کی کہیوی ملفوزات ان کی کوٹس اور سب باتیں جو ہے نا وہ ہم سنا رہے ہیں آنگے دھڑا دھڑا سنا رہے ہیں لیکن جو عمل والے لوگ ہیں وہ ان کی کہانی ان کی بات کی تاثیر ہی ہو رہے ہیں وہ نئی بات آتی ہے ان کی تو اب دیکھیں یہ پہچان اس کو ملے گی کہ جس کو نئی بات ملی ہے نا جیسے کار فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے پاس اتنے رنگ ہے کہ اپنے ہر سچے بندے کو ایک منفرد رنگ عطا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کہ رنگ بھی نہ پرانا نہ مانگو اپنا رنگ مانگ لو وہ اس کے پاس ٹریلینز اوف رنگ ہیں لیٹس رنگ ہیں اس کے پاس تو وہ اس کے اندر سے اپنا رنگ مانگ لو حضرت کی میں ایک آڈیو سن رہا تو وہ ایک فکرہ آیا نا تو میں تو بس ادھر ہی رہا وہ کتنی دیر میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا ہے کہ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے اب یہ فکرہ جو ہے نا یہ بس وہ کہتے ہیں نا سمندر کو خوزے میں بند کرنا مطلب یہ اگر اس کے اوپر ذرا بھی عمل شروع ہو جائے نا تو بڑے جو اپنی زبان سے لگائیوی جو یہ جنگیں ہیں چھیڑیوی جنگیں ہیں ایکلکل جنگیں ہیں ضرور ہم نے دھیر و دھیر ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے جیسے اس سرکار نے ایک جملہ فرمایا کہ بحث آر جو بندہ جی جوا سبحان اللہ وہ میں بیٹھا ہوا تھے یہ جگہ پہ وہاں پہ کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو یہ فکرہ ان کے لیے بڑی موت تھی مجھے نہیں پتا تھا یہ بات کا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی ہم تو فکرہ جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پر جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ اس نے یہ بات کیا تو میں نے اس سے بڑھ کر اس کے پر کیوں نہیں بات کیا تو وحی صاحب نے تو ایک کمال ہی اینگل دے دیا انہوں نے کہا بہ سہار جاؤ دوست جیت لو اب یہ دوستی کیوں جس کا پتہ ہے نا وہ علم میں اسے کوئی زیادہ ترقی نہیں کرے گا ساتھ لے کے چلے گا اب یہ بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا علم ان کا بہت بڑا ہوتا ہے اور اس علم کی جو کہنا چاہیے زکاة وہ یہ ہے کہ جاہل کو بھی ساتھ لے کے چلو سبحان اللہ علم کی زکاة کیا ہے جاہل کو بھی ساتھ لے کے چلو اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ ایڈوگیٹ کرنا شروع علم کس کو سنانا ہے سرکاہ ایسا آپ فرماتے ہیں دیکھو اگر ایک کے ذہن کو وسط مل گئی بسی ہو گیا اب وہ وسط والی بات سننے کے لیے بھی ایک وسط والا ذہن چاہیے وہ آگے موجود نہیں ہوتا لیول کی بات ہے نا جی اب وہ لیول کی بات کے لیے اس کی صحیح پرسیپشن کے لیے آپ کو اس لیول کا دماغ بھی چاہیے جو اس کو ویسے پرسیپ کرے کہ جہاں سے وہ نئی بات آئی ہے وہ آگے موجود نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا تھوڑا سا ایڈوگیٹ کرتے ہیں ان کو اس رستے کے بر ہلکہ ہلکہ چلاتے ہیں اور وہ پنیری تیار کرتے ہیں مٹی تیار کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے بیچ میں وہ اللہ بیچ لگے اور یہ بات ان تک پہنچے ان کو سمجھ میں آئے ابھی تو کئی باتیں ہیں جو اولی اللہ کی کھلنی ہیں مولا علی کی کئی باتیں ہیں جو ابھی کھلنی ہیں سب باتوں کے تو ابھی ظہور تو ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی تک مفہوم صحیح طرح کھلا نہیں ہے وہ کھلنے والے لوگ گرہیں کھلنے والے جو لوگ ہیں یہ آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور ان کو مالک کی طرف سے پھر ایڈ ملتی ہے اور وہ اس ایڈ کو پھر یوز کر کے تو اپنے لوگوں کے اندر وہ گرہیں کھولتے ہیں وہ مجھ ہی یاد آگے محفل میں سوال ہوا سوال یہ تھا کہ مرید کا پیر پہ کوئی حق ہوتا ہے سوال گیا اب اس کی پیچھ ایک چھوٹی سی کہانی تھی وہ ہمارے ڈاکٹر خوشی صاحب ہے ان کے ساتھ وہ منصوب ہے کہانی تو وہ کہتے ہیں میری بیٹی تھی اس کو وہ کوئی ٹانکشن جل گئی اس کی تو وہ ایک مہینہ رہے شہر سے باہر ہو ڈی جی خان اپنا تو کہتے ہیں اس پورے ٹائم میں ورسپ کا مجھے کوئی کال لی آئی تو میں تھوڑا نراز ہو گیا اور جب میں آیا تو جمعیرات کی محفل تھی میں آکے بیٹھ گیا اور میں نے نہ سوال یہ پورا تیار کیا ہوا تھا کہ یہ میں نے سوال پوچھنا ہے کہ مرید کا پیر پہ کوئی حق ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وہ محفل شروع ہوئی گیا ہے تو آپ وہ درمیان میں پوچھتے ہیں ہاں سوال پوچھو تو کہتے ہیں وہ جب کہا نا تو میں ایک دم سے سیدھا ہوا نا کہ سوال پوچھو تو آپ نے روک دی آپ نے کہا نا تم نہیں سوال پوچھو ساتھ بیٹھے ویٹے صاحب ان کو کہا کہ آپ سوال پوچھیں جہانگیر میر صاحب ساتھ بیٹھے تھے آپ سوال پوچھو تو کہتے ہیں یقین کریں کہ یہ والا سوال جو میں نے اپنے ذہن میں رکھا تھا ہو بہو یہی سوال جہانگیر میر صاحب نے بیٹھ ساتھ سے کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں الفاظ کا بھی کوئی رد و بدل نہیں ہے اس کے بیٹھ میں تو میرا سوال کسی اور کے موں سے آپ نے نکلوایا کہ مرید کا پیر بھی کوئی حق بھی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وہ جب یہ سوال پوچھا نا تو سرکار بھائی سب نے جواب دیا کہ ہاں ہوتا ہے مرید کا پیر پہ یہ حق ہوتا ہے کہ پیر مرید کے دل میں علجنے والی گتھیوں کو سلجھائے سبحان اللہ میں تمہیں اگلی بات بتاتا ہوں کہ پیر کا بھی مرید پہ حق ہوتا ہے کہ مرید پیر کی خدمت کرے خوشی تم میری خدمت کیا کرو سبحان اللہ تو خدمت وہ پھر اب دیکھیں سارا جو کہانی چھپی ہوئے ہیں وہ عدب میں چھپی ہوئے ہیں عدب کے ساتھ بڑی باتیں چھپی ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں جو نا عدب بچا لیتا ہے آپ کو وہ تھوڑا سا آپ دھیمے سے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا آپ کے اندر وہ آ جاتا ہے اور یہ با عدب ہونا بھی فضل کی ابتدا ہے خوش قسمت ہی ہے جی خوش قسمت ہی ہے کہ با عدب بانصیب بڑی دفعہ ہم نے سن رکھا ہے یہ فکرہ لیکن یہ جو عدب والے لوگ ہیں جو بہت عدب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام ایسے سکوت میں بیٹھ کے آپ کی بات سنتے تھے کہ کہتے ہیں کہ پرندے ان کے سوروں کی اوپر آگے بیٹھ جاتے تھے کہ جناب جیسے یہ بہت کوئی سکت ہے اور وہ مجھے تو لگتا ہے پرندے بھی سن نہیں آتے تھے تو لیکن اس قدر عدب اور احتیاط سے اور توجہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کرتے تھے تو یہ جو عدب ہے نا جی یہ آپ کو علم بھی دے گا یہ آپ کو عمل بھی دے گا اور آپ کو آگلہ رستہ بھی دے گا کیونکہ ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے کتاب سے صاحب کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے خالی کتاب کے اندر ہی نہیں رہے جانا کہ وہ جیسے کہا کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آواز دے دی ہے تو یہ مت کہہ دینا کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا اوہ تمہارے عمال زائع ہو جائے دھیان کرو جب انہوں نے آواز دے دی ہے تو سب کچھ چھوڑ دو آپ تو کہتے ہیں کہ والدہ اگر آواز دے دی ہے تو نماز توڑ دو والدہ کی جا کے پہلے بات سنو انہوں نے کیا کہنا ہے تم سے وہ ضرورت ہو سکتی اللہ حاضر ناظر وہ دیکھ نہیں رہا اس کو کوئی پرابلم ہے یہ اس کے لیے عبادت کے لیے کوئی کم ہیں لوگ وہ تو فرشتے کے سارے کے سارے عبادت میں بیٹھے ہیں یہ جو انسان ہے نا انسان یہ انسان ہی اس لیے ہے کہ اس میں دردمندی ہے سبحانہ وہ نکالا جائے نا پوائنٹ انسانیت کا تو وہ پوائنٹ کیا ہے دردمندی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لیے کچھ کم نہ تھے کربو بیان تو یہ دردمندی جب آتی ہے نا انسان کے بیچ میں تو عمل اور علم اس کا برابر ہونا چورو ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو یہ بھی بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس عمل کے ساتھ نصیب بھی جڑا ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں نصیب کے ساتھ ویسی جوڑ دی گئے وہ کچھ عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کو نصیب میں مل گئی ہیں جیسے مولا علی کا فرمان ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے اقل مندوں کو بہت نصیب والوں کے دھر کے اوپر سلام کرتے دیکھا ہے اللہ اکبر اب نصیب مل گئے اس کو نصیب مور کا ہے تو اب مور کا ہے وہ نہیں ہے کوئے کا تو اب کوئے کا کیا قصور ہے اس میں تو وہ نصیب کے دائرہ جو ہے نا اب یہ اور کہانی ہے یہاں پر کہ علم بھی ہے عمل بھی ہے نصیب بھی ہے عدب بھی ہے انکساری بھی ہے یہ ساری چیزیں ایک ہی کنیکٹیویٹی میں ایک تصویح کے دانے ہیں یہ سارے کے سارے یہ جب تک یہ پورے نہیں ہوگی تصویح آپ کی مکمل نہیں ہوگی تو ہم نے یہ جو بچوں کو جو بات بتانی ہے کہ یہ ڈگرییاں ہیں آپ کی بہت اچھی ہیں اس سے رزق آپ کا بندوبست ہوتا ہے علم ملتا ہے آپ کو تعلیم ملتی ہے آپ کو ضرور کرو لیکن اس کے ساتھ وہ علم بھی حاصل کرو جس نے دنیا کے اندر آپ کی معاشرت بنانی ہے جس نے دنیا کے اندر آپ کو اچھا انسان کہل مانا ہے اچھا بزنسمن اچھا نوکری پیشہ یہ ایک اور کہانی ہے لیکن اچھا انسان اچھا انسان باعلم بھی ہوگا باعمل بھی ہوگا اور باعدب بھی ہوگا سبحان اللہ یہ تینوں باتیں اس کے اندر موجود ہوں گی باعمل اور باعدب یہ تینوں اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی تو وہ اچھا انسان بن سکتا ہے ورنہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان کے اکیلے اکیلی ڈوین کے ساتھ چلنا نہ گم رہی ہے اس لئے علم بھی اچھا ہے اگر عمل ہے عمل بھی اچھا ہے اگر عدب ہے تو اس کے بغیر نہیں کام چلے گا اور عدب کی تو کہانی پھر سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ اتنے بات عدب سے سرکار فرماتے ہیں کہ تم اگر بہت اچھے بھی اگر سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اگر تم اپنے عمال بہت اچھے بھی کر لو تو زیادہ سے زیادہ تمہیں ڈگری کیا ملے گی کہ تم سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی کنسیڈر ہوگے اور یہی تمہارے لئے بہت بڑا ازاد ہے ان کی غلامی ہی بہت بڑا ازاد ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر علم علم کے برابر ہو عمل عمل کے مطابق ہو جائے تو کہتے ہیں بہت کا شکل شکل کے مطابق ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ رانجہ رانجہ گردی نہیں میں آپ پہ رانجہ ہوئی وہ اتنا اس عمل کی اوپر اور اس علم کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے نا متفق آپ کی اس بات سے نا مجھے جو غلامی کسے نا ایک واقعہ آدھا گیا مولا علیہ السلام کا کہ وہ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پہ رکے اور کھانے کا ٹائم تھا کھانا شروع کیا تو اتنے میں دیکھا کہ وہ جو غلام کے ہاتھ سے نا ایک نوالہ نیچے گرا تو اس نے اس کو اٹھایا پھونکا بسم اللہ پڑی اور کھا لیا تو مولا علیہ السلام نے فوراں کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو جو غلام تھا نا وہ گھبرا گیا کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوگی تو مولا علیہ السلام نے جو بات کی کہ جس شخص کو اللہ نے بخش دیا ہو میں اسے غلام کیسے رکھ سکتا اللہ اکبر لیکن میں جو اس میں تھا نا کہ وہ جو غلام کا ریاکشن تھا کہ یہ کیسی غلامی ہے کہ جس میں غلام غلامی سے ازاد ہو رہے تو پریشان ہو رہے کیا اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے تو یہ سارے ہم تو کہتے ہیں کہانی یہی ہے کہ بس اس اسیری میں رہیں تو تب ہی ساری بات ہمیں ہمارے لئے تو بڑا آسان کر دی ہے مالک نے کہ ہمیں ایک پورے پیرامیٹر سے دی ہیں کہ یہ ہیں پیرامیٹر زیادہ زیادہ بس غلامی کہ دائرے میں چلنا شروع ہو جائے تو تمہاری ادھر بھی نجات ادھر بھی نجات سبحان اللہ اسی شیر کو نا عمل کے حوالے سے کہ اس نے اپنا جیسا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے کہ بس بات تو تب ہے نا کہ جب عمل ہونا ورنہ تو وہ اکبال بڑا عبدیشک ہے من باتوں میں مولیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا یہ ایک کنفیشن تھا اکبال کہ لیکن کردار سازی کے اوپر اکبال نے بڑا پھر کام کیا اس نے تو پھر جب فائنل بات کی نا تو فائنل بات پتہ کیا تھی وہ تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں سبحان اللہ تو یہ ساری داستان ہماری تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ علم کی اگر کوئی انتہا ہے تو وہ بھی سرکار الظالم کے قدموں تک پہنچنے کی ہے سبحان اللہ عمل کی بھی کوئی انتہا ہے تو وہ بھی یہیں تک ہی پہنچے گی اور عدب کی بھی انتہا ہے تو وہ بھی یہیں تک ہی پہنچے گی سبحان اللہ علم اصل علم چلنا ہی مدینہ تلعلم سے ہے سبحان اللہ اور گزرنا باب العلم سے ہی ہے سبحان اللہ اور کوئی فارمولا سمجھائے نہیں ہے کہ اور کوئی فارمولا بھی ہے سبحان اللہ یعنی کہ رحمان نے بھی اگر دینا ہے کسی کو علم دینا ہے تو یہ اب فارمیٹ ہمارے لئے بنا دی ہے کہ علم مدینہ تول علم سے شروع ہوگا باب العلم سے آگے چلے گا اور اب بس ان کی گلامی میں لگ جاؤ تو تمہیں اصل علم سے روشنات کرا دی جائے گا وہ علم ہوگا جو نور بنے گا نور کیا بنتا ہے نور اللہ نور بن جاتا ہے سبحان اللہ اور جو اپنی ذات پرستی کے لئے شروع ہو گیا وہ ہجاب نہیں ہجاب اکبر بن گیا آپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ یہ ہجاب سے بچائے اور یہ ایسا نور والا علم اتا فرمائے کہ زندگی کے اندر جو کچھ سیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ کسی طرح سے علم سے نکل کے عمل میں داخل ہو اور ساتھ ساتھ ہمیں معدب بھی بنائے دھیمہ بھی بنائے ہمیں کہ یہ ضروری بات ہے کہ باعلم ہونا بہت ضروری ہے نماز پڑھنے کا علم آنا چاہیے کبلہ رخ کا پتہ ہونا چاہیے اور پھر ارکان کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور عمل ہے کہ آپ نے نیت کیا اور اللہ اکبر کہا کہ آپ نے ہاتھ باندھے اور نماز پڑھنی چروع کیا اور اس کے بیٹ میں اب عدب بھی بہت ضروری ہے کہ یہ پڑھ کے کہیں تم یہ نہ کہہ لیں کہ اللہ پہ بڑا حسان کر دی ہے تم نے شکر ادا کرو کسی سے کہا میں سب سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی ہے کی نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگلی پڑھنے کا موقع مل گیا ہے تو سمجھو پہلی قبول ہوئی ہے تو موقع مل گیا ہے تو یہ اس کو بھی ادھر جوڑو یہ نہ کہنا کہ بڑی مینتیں میری اور بڑی مینے ریاست کی ہے وہ ایسی ریاستیں کام نہیں آتی ہیں بالکل بھی جب تک ان کے بیچ میں وہ عدب کا element نہیں آتا تو یہ ہماری ایک تو سرکار نے جو شروع میں آپ نے سارا پڑھ دیا وہ تو ہماری پوری گفتگو کو جو اہاتہ ہے نا وہ تو سرکار کے ان چار جملوں نے کر دیا کہ علم جو ہے یہ معلوم کی نفی کا نام ہے اور اپنی ذات سے نکلنے کا نام ہے اور وہ ہر چیز انہوں نے ایک پیرائے کندرے کٹھی کر گیا میں اتا دی اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جو عمل ہے یہ عمل زندگی کی اساس ہے انسان کو عمل کے لیے پیدا فرمایا گیا اور کہا گیا اے انسان کوشش کر اور کوشش اس کے نصیب میں لکھ دی گئی یعنی کہ عمل نصیب میں لکھ دیا گیا ہے کوشش کے بغیر تو انسان مر نہیں سکتا چار بندے اٹھا کے لے کے جائیں گے اس کو تو ہی کام ہو گیا تو کبر کھو دیں گے اس کو تنفیین کریں گے بغیر عمل کے یہ کیسے ہو گا یہ کام عمل 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 جگہ جگہ پہ ہمارے زندگیوں میں ہمارے مذہب نے عمل پہ فوکس کروا ہے بہت زیادہ علم پہ نہیں فوکس کروا ہے کہ بہت لنبا چھوڑا علم حاصل کرو کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا چین ہی جانا پڑے تو چینہ جائیں یہ بھی عمل ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لئے اور علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس علم کا عدب بنا ہمیں عدب کرنے والا بنا عدب کیے بغیر یہ بات نہیں بنے گی جی ساری آج جم میں نواز صاحب نے ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ وہ ایک شخص گیا تو ایک بندے سے ملا جب واپس آیا تو بزرگ نے پوچھا کہ وہ کیسا تھا کہتے جی باقی عبادات میں تو بہت اچھا تھا بس تھوڑا سا مسئلہ تھا کہتے کہ جی وہ تھوڑا بد اخلاق ہے تو کہتے اس کو جا کے کہو کہ نمازی بھی کیوں پڑھ رہے اتنی محنت کیوں کر رہے یہ نہیں کہ وہ سمجھنے والی بات ہے نا کہ اگر اتنا پکا نمازی اگر وہ بد اخلاق ہے تو پیچھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز رہے نہیں پھر اس کا مطلب ہے اس کی عبادت اس کی بیٹ میں کہیں پہ غرور پیدا کر رہی ہے ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عبادت ہو اخلاص کے ساتھ آپ فرما دیتے ہیں کہ تم کتنے نرمی کے ساتھ عبادت کرتے ہو اور کتنے سخت نلی کے ساتھ کاروار کرتے ہو اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ کے حضور جاتے ہو تو اپنے لیے بخش کرتے ہو اور لوگوں کو بخشنے کے لیے تم تیار نہیں ہو یعنی کہ کولو فیل میں سیدھا سیدھا تضاد آگیا آپ کا یہاں پر تو اللہ بچائے جیس کولو فیل کے تضاد سے بھی کہ جو ہم مالک سے اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہ ہم دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنے لیے وہ چیز پسند کر رہے ہیں جو ہم اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنے لیے وہ مقام جیسے سرکار کہتے تھے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ فیکٹری میری ہے اور میرا بھائی اس میں ملازم ہے تو ہم اس کو شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو ملازم بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں دبا کے رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں اور دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں یہود و نصارہ کا جو ذکر آتا ہے کہ یہ کھلے دشمن ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک میں علم بہت تھا اور ایک میں عمل بہت تھا تو دونوں کو ریجیکٹ اس لیے کیا گیا کہ نہ اکیلا علم کافی ہے نہ اکیلا عمل کافی ہے تو مسلمانوں کو یہ دونوں چیزیں دی گئیں آپ اسلام کا ایک ایک جو پوائنٹ ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں ہر ایک کے اندر عمل اور علم پہلے سے موجود ہے سبحان اللہ چلنے کا رستہ صراط المستقیم بتایا گیا کہ کیا ہے سیدھا رستہ کیسے چلنا ہے لوگوں کو اخلاق سے کیسے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر ادا آپ کے لئے جو ہے وہ ایک مشل راہ کی طرح سے ہے کہ وہ کس طرح سے غصہ کرتے تھے کتنا غصہ کرتے تھے کیسے لوگوں کو ماف فرماتے تھے ستر دفعہ ملازم کو ماف کرنے کے لئے غلام کو ماف کرنے کے لئے کہہ دیا آپ نے اور کتنی ساری ایک تھا بدو اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ٹھہریں تو میں آتا ہوں اور وہ گھر جا کے بھول گیا تیسرے دن اس کو یاد ہے کہ وہ میں تو اور وہ جب گیا تو سرکار دولر میں ہی کڑے گئے تھے اور آپ نے صرف اس سے اتنا کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا اب اپنے عامال کو جو اللہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں ان کی کہانی ذرا اور طرح سے بننی شروع ہو جاتی ہے سرکار ویسے اب کہتے تھے کہ دیکھو اپنی اولاد کو نا تعلیم دے رہے ہو بہت اچھی بات ان کو آج کی جو آفات ہیں جو پرابلمز ہیں ان سے بچا رہے ہو بہت اچھی بات ان کو بچاؤ ان کو اچھا ایٹموسفیر دو ان کو اچھی تعلیم دو سارا کچھ دو لیکن کوشش کرو کہ ایک فیتھ ان کو دے جاؤ صرف اور کچھ نہیں ایک فیتھ کا آپ نے کہا ہے ان کو یہ فیتھ دے جاؤ کہ دیر ایس آفٹر لائف ایک جگہ ہے جو یہاں پہ یہاں سے جانے کے بعد آنی ہے اگر یقین کریں کہ اگر یہ چیز انسان کے اندر پینٹریٹ کر جائے اور وہ اس کا فیتھ من جائیے والا کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی کوئی دنیا آئے گی جہاں پہ میرا حساب کتاب ہے اور وہ ازلی اور عبدی زندگی ہے ساری کی ساری یہاں کے سارے معاملات ویسے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے فوکس ادھر ہو جائے گا اللہ حکر آج قرآن کی آیت میرے سامنے سے گزر اس کا مفہوم تھا کہ چند دن دنیا کے مزے لوٹ لو پھر تم نے میرے پاس لوٹ کی آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے اللہ حکر یہ قرآن کی آیت اس کا مفہوم ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھے نا جی یہ جو نعم بنائے ہوئے ہیں کہ غریبی اچھا نہیں اچھی نہیں کہتے ہیں غریبی ہیں ہے نا جی کہ غریبی نہیں ہونی چاہیے پیسہ ہونا چاہیے فلانے ملک سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اتنا کریڈ کارڈ کا آپ کا بل ہونا چاہیے اس طرح کی گاڑی ہونی چاہیے اس طرح کی گھر ہونا چاہیے اس طرح کی آپ کے معاملات ہونے چاہیے اثر الرسوخ ہے ایسا ہونا چاہیے ہمارا اب یہ جتنی چیزیں ہم یہ یہاں پہ یہ بنا رہے ہیں نا ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو ہمارا کیسے ہم کہہ دیں کہ یہاں کی کامیہ بھی ادھر کی کامیہ بھی ہے اگر یہ بات لوگوں کے ذہن میں آ جانا ہے کہ یہاں کی کامیہ بھی اتنی میٹر نہیں کرتی ہے میٹر کرتی ہے وہ بات جو آپ کو اگلے جہان میں جس نے کام آنا ہے تو کہتے ہیں اس رکار بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسے نا آگے بھی بھیجنے شروع کر دو تو آگے کیسے بھیجنے نہیں پیسے پیسے جو جاتے نہیں آپ نے کہا وہ یہاں پہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں وہ در تمہارے کٹھے ہوتے نہیں اور پھر اس میں بھی کہا کہ تھوڑے تھوڑے نہیں اتنے کہ جس سے کسی کا اچھا بھلا ہو سکے یعنی کٹھے کر کے دینے ہے سروائیول کے پیسے نہیں دینے ہے کسی کو سٹینڈ اپ کرنے کے لیے کس کو پورا کھڑا کرنے کے لیے آپ اس کی مدد کریں اس کو ظلیل مت کریں کہ جناب اے تو دو سو ربائے پھڑ آج دی تیری روٹی ہوگی مکمل وہ کھڑا کر سکتے ہیں اس کو کوئی رکشہ لے دو کوئی چلانے کے لیے کام آ جائے گا اس کو کوئی چیز لے دو کوئی دکان بنا دو ہٹی کھول دو چلو کوئی کام کرے گا کٹھے پیسے کر کے اس کو یہ ہے بھلائی اس کو اپنے در کا نوکر بنا کے رکھنا اس کے اندر بڑی فیرونیت چھپی ہوئی ہے یقین کریں تو اللہ تعالی ہمیں ایسے عامال سے بھی بچائے جو اس کے ہاں قبول نہیں ہونے جائے سرکار فرماتا تھا کہ یا اللہ ہمیں وہ دعائیں مانگنے سے بھی بچا جو تُو نے قبول نہیں کرنی ہمیں اس سے بھی بچا لیں کہ جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہونی ہم وہ دعائیں بھی نہ کریں تو ہم بس اللہ مہربانی کرے کہ ہم زندگی میں عمل کو علم کو عدب کو اور ان سب چیزوں کو لے کے جانا چلیں تاکہ ہمارا اگلا رستہ آسان ہو اس رستے کا تھوڑا سا ٹائم ہے یہ تھوڑا سا ٹائم میں سرکار جیسے کہتے ہیں ساٹھ سال کی زندگی میں بیس سال تو تم سوئے رہتے ہو ایٹ آرز ڈیلی کے اگر تکالے تو بیس سال آپ سوئے رہتے ہیں اب بیس سال سوئے رہے ہیں پھر اس میں کچھ بچپنڈ کا ٹائم آپ کا گزر گیا ہے کچھ شادی کی ذمہ چلے جانا ہے کچھ ٹائم آپ نے سیل کر دیا ہے اپنی بزنس کو سیل کر دیا ہے اپنے نوکریوں کو سیل کر دیا ہے تو پتہ چلے گا اپنی ذات کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے تمہارے پاس تو کچھ سال نکلے ہیں ٹوٹل مل ملا کے جو ساٹھ پہنس سال کی زندگی میں تم نے کہا ہے وہ بھی تمہارے اگر خراب ہوگے تو پیچھے رہ کے گیا ہے تمہارے پاس حضرت ایک آرڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری تقدیر دعاوں میں پوشیدہ ہے دوسروں کی دعاوں میں تو مجھے امی ایک شیر نا بار بار پڑھا کرتی تھی کہ نہ جانے کون دعاوں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے تو یہ ایسی ہے جی یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا جو بات ہے وہ یہی ہے کہ کسی کسی محروم کے کام آجو کسی کو سہارا دے دو کسی کو اٹھا دو تو بالکل ایسی ہے جی بس وہ یہی عمل ہے بس یہ عمل صالح ہے وہ عمل جو مقبول ہو جائے تو یہ دعا میں اپنی رکھا کریں سرکار کی بھی دعا کی اللہ مجھے عمل وہ لہ دے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہونا ہے مجھے رزق دے طیب رزق دے اور مجھے علم دے جو نافع ہے سامنا مند ہے نافع والے علم لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت سارے بچے وہ رزق کے لئے پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باہر جانا چاہتے ہیں بلکل جائیں رزق حلال تلاش کریں لیکن ابھی جو آپ نے میں چاہوں گا کہ آپ اینڈ اس بات پہ کریں وہ جو سرکار کا فکرہ تھا کہ جتنی محنت رزق کمانے میں کرتے ہو اس سے اس سے کم محنت میں رازق خود مل جاتا ہے سبحان اللہ اور یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ بات ہے اس پہ عمل کریں اور پھر دیکھیں جی رازق سے دوستی ہو گئی تو سارا رزق آپ کا ہے سارا رزق آپ کا ہے بلکل لیکن یہ مالک کو نا یہ منشاہ نہیں ہے اس کی کے سب کو امیر رکھنا چاہتا ہے پیسے کے ساتھ وہ غریب بھی رکھنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں وہ جو غریب ہے وہ سم ٹائم وہ حبیب ہے وہ اس کو قریب رکھتا ہے تمام جتنے انبیاء کرام آئے کسی کا کوئی بینک بیلنس کا نظام نہیں بنا جی سارے غربت کی دائرے کے اندر ہی رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اٹھے ہیں تو چرپائی کے نشان کمر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تو صحبہ اکرام نے کہا کہ حضور ادھر کیسر و کسرہ جو ہے وہ محلات کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کی جسم کے اوپر چرپائی کے نشان تو آپ نے فرمایا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کے سبحان اللہ تو مدہ ہمارا جہنب ہو آخرت ہوگا تو ہمارا دین بھی ہمیں صحیح طرح سپورٹ کرے گا ہمارا عمل بھی اور ہمارا علم بھی ہمیں سپورٹ کرے گا بس یہ بات ہے ساری جزاک اللہ خیر نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم شبِ انتظار کی بات ہوں غمِ برقرار کی بات ہوں کسی رازدار کی بات ہوں بڑے افتخار کی بات ہوں میں کسی کی ذلف کا ناز ہوں کسی غز نبی کا یاز ہوں کسی میں کدے کا میں راز ہوں کے نگاہِ یار کی بات ہوں میں جلاؤں دیپ قدم قدم میں جلاؤں دیپ قدم قدم میرا سر جھکا ہے جانم جانم میں سنم پرست کبھی سنم میں سنم پرست کبھی سنم کسی آرِ غار کی بات ہوں میں کے شاہ باز قدیم ہوں میں کے شاہ باز قدیم ہوں میں نشانِ عزمِ سمیم ہوں میں شہیدِ جلوائے میم ہوں میں شہیدِ جلوائے میم ہوں کسی ریگزار کی بات ہوں میں خبر کے دام قدام ہوں میں خبر کے دام قدام ہوں میں خبر کے دام قدام ہوں میں علی ولی کا غلام ہوں میں علی ولی کا غلام ہوں میں خبر کے دام قدام ہوں اسی تاجدار کی بات ہوں میں خبر کے دام قدام ہوں صفاء میرا پیر سید مرتضا میرا ورد احمد موشتبہ میرا ورد احمد مجتبہ میں صدا بہار کی بات ہوں میرا ورد احمد مجتبہ میں صدا بہار کی بات ہوں شب انتظار کی بات ہوں غم بر قرار کی بات ہوں کسی رازدار کی بات ہوں کسی رازدار کی بات ہوں بڑے افتخار کی بات ہوں موسیقی موسیقی موسیقی